اس میں باجرہ ہے صحیح ہے دل ہوا صحیح ہے اور چنہ صحیح ہے اور گندم کا دل ٹھیک ہے آٹا صحیح ہے اور چلور صحیح ہے یہ چار پونٹ چیزیں اس میں مکس ہیں صحیح ہے تو سویل بھائی ہے آپ ساری چیزیں الگ الگ سے خود لے کے بناتے ہیں سارا جی جی ایک خود دیتا ہوں اور صاف ہی کرا کے پھر دل کرا کے ٹھیک ہے ایک ٹائم کی کتنی خوراق اس پر ڈھا رہے ہیں یہ اب یہ شوک بہت اچھا ہے ماشا اللہ صحیح ہے لیکن اچھا تو ہے تو لیکن مہنگا ہو گئے نا مہنگا وہ شوک کوئی بھی ہے اس کے لئے مہنت بھی کرنی پر کیا اور مہنگا بھی ہے خرچے بھی ہوتے ہیں صحیح ہے اس خوراق کے علاوہ آپ کیا کیا خوراق جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اس خوراق کے علاوہ دودھ ہے جی صحیح ہے دو کلو دودھ ہے ایک ٹائم کا صحیح ہے قریبا دو کلو سیو ہیں ایک ٹائم کے صحیح ہے آدھا چمچ ہے کیوں اچھا 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 اتنا جو بچڑا ہے جو یہ کتنے کا اگر مل جاتا ہے اگر ریس والا اگر بچڑا لیا جائے اچھی نسل کا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو تیاری کی جائے وہ اچھا زڑ دیا گئے جی دوستو اسلام علیکم ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے جو بیلوں کے شوقین ہیں جو خاص کر دھنی نسل کے جو بیل ہیں یہ ان دوستوں کے لیے ویڈیو ہے آج آپ کو شوق کروائیں گے میں پٹھوار کے ایک علاقے اس وقت پیسیل گجر خان قاضیان جے قادر بخش میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ سحیل بھائی ہیں جو یہ شوق کر رہے ہیں دھنی نسل کے بیلوں کا ان کے پاس ایک خوبصورت جو ریسنگ والا بیل ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کچھ بچڑے بھی ہیں اور دو قربانی کے لیے جو ہیں وہ بیل ہیں پور سیل وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ان کی پرائز بھی ان سے جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ان کی لک آفٹر کرتے ہیں اور کیا کیا خوراک ان کو ڈالتے ہیں تو آج آپ سے ان سے گپ شپ کرواتے ہیں سویل بھائی سے میرے پاس ہی کھڑے ہیں تو میں ان سے آپ کو ملواتا ہوں السلام علیکم جی سویل بھائی کیسے ہیں اور سنائے آپ کا شوق شوق کیسا جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی سویل بھائی آپ کے پاس کتنے جانور ہیں ماشاءاللہ سات جانور ہیں سات جانور ہیں اس میں سے بیل کتنے ہیں اور گائے آپ کے پاس کتنی ہیں گائے ماشاءاللہ ہیں تو جو بیل ہیں وہ کتنے ہیں وہ چار بیل بڑے ہیں اور باقی چھوٹے ہیں ٹھیک ہو گیا چار بیل بڑے ہیں اس میں سے ایک آپ کا جو ہے وہ ریسی بیل ہے جو ہے تو جو آپ کا سب سے پہلے جو ریسنگ والا بیل ہے جو آپ لے کے جاتے ہیں میدانوں میں کو دھڑاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ دکھائیں ہمیں اچھا اچھا ماشاءاللہ جی دیکھیں بڑا خوبصورت جانور ہے جی اور بڑا خوبصورت کلر اس کا بادل نام ہے مارتا تو نہیں ہے جی بادل کرتا ہے مستی اچھا 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 زبردست یہ چیک کریں جی بادل کا شوق کریں تو اس کو آپ کیا دیتے ہیں خوراک میں سب سے بھائی اچھا صحیح ہے یہ بھی ایک بچگا ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گھر کا بچگا ہے جی یہ اسی کا بادل کا ہے اچھا 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 صحیح ہے اچھا دوستو آپ کو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ ہمارے جو ہے نا وہ گاؤں میں ہمارے علاقے میں ایک مشین آئی تھی توڑی پیک کرنے والی تو یہ سویل بھائی نے وہ جو ہے نا وہ توڑی دی تھی تقریباً پونے پانچ لاکھ روپے کی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے وہ گھٹے بنوائی ہیں جو کہ یہ پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہ پہ انہوں نے اپنے فارم پہ نا سٹور کی ہوئی ہے جہاں جہاں ان کو جگہ ملی ہے دیکھیں یہ ایک بہت زبردست کام کروائے انہوں نے اور توڑی انہوں نے اتنی لے لیا ہے کہ ماشاءاللہ سے ان کا جو ہے نا سیزن اچھا گزرے گا ہو سکتا ہے دو سال بھی ملت ہے ان کے تو سیل بھائی ابھی آپ میں بتائیں کہ اس میں کیا کیا ہے یہ سر اس میں باجرہ ہے صحیح ہے دل ہوا صحیح ہے اور گندم کا دل ٹھیک ہے آٹا صحیح ہے اور ٹھلور صحیح ہے یہ چار پانچ چیزیں اس میں مکس ہیں صحیح ہے تو سویل بھائی ہے آپ ساری چیزیں الگ الگ سے خود لے کے بناتے ہیں سارا فرمولا خود دیتا ہوں اور صاحب ہی کرا کے پھر دل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹائم کی کتنی خوراگ اس کو ڈار رہے ہیں یہ ابھی کلو کلو ہے کلو کلو ہے اچھا نہیں ٹوٹل ساری خوراگ جو ہے نا وہ مکس کر کے کلو 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 گندم کا دلیہ بھی کلو 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 کل جو ہے یہ اب محدود ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے یہ شوک ہے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ صحیح ہے لیکن اچھا تو ہے تو لیکن مہنگا ہو گیا نا مہنگا ہو گیا کوئی بھی ہے اس نے مہنت بھی کرنی پڑتی ہے اور مہنگا بھی خرقے بھی ہوتا ہے صحیح ہے اب یہ کتنے دانت ہے یہ یہ ابھی چوکی مکتا ہے چال دانت ہے اچھا 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 تو کتنے دانت تک جو ہے وہ بیل جو ہے وہ دوڑ سکتا ہے اس کو یہ چھکی میں جائے گا چھکی میں کنی میں صحیح ہے جتنا دانتوں کا کوئی نہیں ہوتا ہے یہ خرق رہتا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے جتنے اچھی خرق ہوگی ہے دوڑ میں بھی مزہ کرے گا جتنا بڑا ہو گیا اس نے دوڑ میں مزہ صحیح ہے اس خرق کے علاوہ آپ کیا کیا خرق جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اس خرق کے علاوہ دودھ ہے جی صحیح ہے دو کلو دودھ ہے ایک ٹیم کا صحیح ہے قریباً دو کلو سیو ہے ایک ٹیم کے صحیح ہے ادھا چمچ ہے کیوں زبرداد زبردست تو سیب بھی اور دودھ بھی ہے تو شوق سے کھاتا ہوگا یہ تو یہ سردیوں میں اس کو ڈالتے ہیں جو شاید ہی تو چھوٹی مختی جو وہ بھی سات ہے اس میں عگ ساتے ہیں اندعہ بھی اچھا 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 تو بڑی جناب اس کی تو تیر سیوا کرنی پڑتی ہے جیت پھر جا کے شوق پورا ہوتا ہے تو یہ بڑے خرصے ہوتے ہیں پھر جا کے جناب میدانوں میں نام بولتا ہے ماشاءاللہ سے بڑا خوبصور جانور ہے یہ اس کے علاوہ جو ادھر ساتھ میں جو ہے نا دوسری سائی پہ جو بیل باندے میں قربانی کے لیے جو انہوں نے سیل کرنے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ بھی دوڑ والا بنے گا یہ بچڑا جو ہے جے انشاءاللہ سیلو سیلو بھائی بھی آرہا ہے اس کی بڑی اچھی ہے سیلو بھائی اس کی ایج کتنی ہوگی ہے یہ بھی سیم خوراک کھا رہا ہے یہ بھی اس کو بھی سیم خوراک ہے اچھا 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 سب بردست یہ ابھی اس کو کورما پیراما سیلو کیا ہے انشاءاللہ یہ ابھی اس کو ٹرائی کریں گے یہ کتنی جب ان کی ایج ہو جاتی ہے تو ان کو آپ بگانا آپ کی ٹریننگ دینا شروع کر رہتے ہیں جب چھوٹا ہے ابھی اس کو ٹرائی دے سکتے ہیں صحیح ہے ابھی تھوڑا سکراک آ لینا صحیح ہے اور مینہ صحیح ہے صحیح ہے اچھا اتنا جو بچڑا ہے جو یہ کتنے کا اگر مل جاتا ہے اگر بچڑا لیا جائے اچھی نسل کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تیاری کی جائے وہ اچھا زڑ دیا گئے یہ منڈی سے جو وہ ریٹ ہوتا ہے اور گھر میں جو آنا وہ ریٹ ہوتا ہے جی صحیح ہے یہ ابھی میں سیل بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے صحیح ہے نہیں نہیں میں نے کہا کہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں میں ویسے اندازہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کتنے کا مل جاتا ہے اگر میرے جیسے ایک عام شکین لینا چاہے تو یہ اسیتنا بچڑا جو ہے وہ کتنے کا مل جائے تو یہ تقریباً دوڑا ہی لاکہ نہیں ہے اچھا جی بڑی قیمتیں ہیں ان کی تو اس کے علاوہ جو ہے آپ جب خریدتے ہیں تو کیا چیزیں آپ مدے نظر رکھتے ہیں ایک جانور میں دیکھتے ہیں آپ کو پتا جا جاتا ہے کہ یہ آگے دوڑے گھا یا اس میں اس کی مہن چیز ہوتی ہے اس کی نسل زیادہ صحیح ہے دوسرا اس کی بناوڑ وغیرہ ہانج پیر اور چیز اس کی دیکھنے پتی ہے صحیح ہے تو ماشاءاللہ سے فیوچر میں یہ بڑا زبردست جناب بھی یہ بیل بنے گا دوڑ والا انشاءاللہ سے تو ابھی کیا سمجھ دیں اس کی سپیڈ ہو گیا رہا جب بھالتا ہے ٹھیک یہ ابھی کیا سمجھ دیں جب بھالتے ہیں اس کو کیا مطمئن ہے اس کے جو ہے نا انشاءاللہ یہ ہمارا کام کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلر اس کا ماشاءاللہ